تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا ربی اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا نور اللہ میں نے حمد و صلاة اور درود و سلام وغیرہ کے تعلق سے جو نیتیں مستحضر ہوئیں ذہن میں آئیں وہ کر لیں اب مزید آپ دونوں اسلامی بھائی بھی نیتیں کر لیں مثلا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے نیکی کی دعوت پہنچنے کی صورت بنائیں گے ان کو عمرم المعروف و نحیون عنی المنکر کے مدنی پھول دلوائیں گے حکم قرآنی تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو پر عمل کرتے ہوئے سوالات کریں گے بغیرہ بغیرہ اچھی چینیتیں دورانے وہ بہتچیت بھی آپ سوال نیتیں کر سکیں گے مثلا نہیں کہ ذہن میں ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں تو یہ بھی ایک نیت ہی ہے سلو علیہ الحبیر سلو اللہ تعالیٰ محمد مٹے مٹے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سلسلہ امیر علی سنت کی کہانی انہی کی زبانی جاری ہے اور اس سلسلے کی کئی اقصاد آپ دیکھ چکے ہوں گے اور جس طرح حضرت مولانا ابو اسید حاجی عبید رضا عطاری المدنی دامت برکاتم العالیہ نے شرکت فرمائی تھی آج بھی یہ امیر علی سنت کی بارگاہ میں حاضر ہے اور سوالات کریں گے یعنی یوں سمجھئے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سلسلہ ایسا بھی ہو جائے کہ شہزادہ حضور کی کہانی انہی کی زبانی تو آج ابھی ان کی شرکت اس حیثیت سے ہے کہ یہ سوالات کریں گے اور ہمارا سلسلہ اسی انداز سے جاری رہے گا سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد پاپا میں نے لڑکپن سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ ملاقات کے لئے اسرائی بھائیوں سے ایک وقت متعین کیا ہوئے جیسے شروع میں آپ ملتے تھے شہید مزید کھارہ در کہ پیچھے جو حجرہ تھا اسے بعد عصر علاوہ جمعیرہ ملاقات فرماتے تھے اس میں کوئی حکمت مسلمانوں سے ملنا اچھا کام ہے اثکار ثواب ہے ان کی دل جو ہی ہوتی ہے ان کے بیچانوں کے مسائل پریشانیاں وہ تعویز وغیرہ مانگتے ہیں تو ان کو پیش کرنا نیتو کیا اس کے لئے وقت مقرر کرنا ضروری ہے اگر کوئی اس وقت میں نہ آسکے پھیلے تو میری صورت یہ تھی کہ وہ چلتے پھرتے آتے جاتے بھی اگر کوئی ملنا چاہتا تھا مل لیتا مسجد نماز کے لئے آتا تھا وہ مل لیتا اگر وہ تعویز طلب کرتا تو میں تعویز پیش کرتا کوئی شرعی مسئلہ پوچھتا تو یاد اگر ہوتا تو وہ عرض کرتا گھروں پہ جا کر بھی ان کی خیر خواہی دل جوئی کی طرقیب بنتی تھی مریض کو دیکھ آنا تازیت کے لئے جانا ماشاءاللہ اس وقت یہ سارے سلاسل تھے میرے اب بظاہر ہے کہ مصروفیت بھی بڑی ہے اور حالات تبدیل ہوئے مجبوریاں ہیں کہ میں ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا پہلے تو گھر گھر جاتا تھا گھر گھر جا کر ہی نیکی کے دعوت کامیاب ہے بلا بلا کر درہ مشکل ہے لیکن حضور یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جہاں آپ کی ملاقات کی بات آتی ہے تو دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر دنیا کے اندر جتنی شخصیات مشہور ہوتی ہیں خواہ وہ کسی دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے لوگوں کی خواہش ہوتی کہ ان سے ملاقات ہو اب کوئی کہے گا میری فلا سے ملاقات ہوئی وزیر سے ملاقات ہوئی اس سے ہوئی اس سے ہوئی فلا تاجر سے ہوئی فلا ایکٹر سے ہوئی فلا شعبی میں کھیلنے والے سے ہوئی اب ایک مرتبہ ملاقات کے بعد عام طور پر اس کا جذبہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسری ملاقات کرے اسی شخصیت سے مگر آپ سے ملاقات کرنے والوں کے بارے میں ایسا محسوس ہوتا ہے ایسی اطلاعات ہوتی ہیں اور مطلب یوں کہا جائے کہ ہمارا میرا تو ذاتی مشہادہ بھی ہے کہ اسلامی بھائیوں کا ذہن ہوتا ہے کہ وہ آپ سے بار بار ملاقات کرے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ وہ ہی بتائیں گے میرے ذمہ تو نہیں اس کی وجہ بتانا لیکن کوئی ایسی خاصیت تو ہوگی آپ کی یوں سمجھئے کہ جیسے مکنہ تیس کھیچ رہا ہو یا کھیچا آ رہا ہو یا آپ پر مطلب ساری قوم کھیچی کھیچی آ رہی ہے اور کوئی کھیچ رہا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے تو مطلب کیا آپ کوئی اوراد و وظائف پڑھتے ہیں اس طرح کے جو سنا جاتا ہے اس کو تسخیر کا عمل کہا جاتا ہے کہ دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا یا کوئی آپ کو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ عامل ہونے کے اعتبار سے بھی اجازت ہے تو اگر وہ عمل مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتا دیا جائے جس سے یعنی یوں سمجھیں میری طرف بھی لوگ کھچ کھچ کر آئے ہیں اور ایسا کوئی سلسلہ ہو جائے میں نے تسخیر قلوب کا کوئی عمل نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی دلوں کے پھیرنے والا ہے اور وہ اگر کچھ افرات کے دل میری طرف مائل کر دے تو اس پر اسی نہیں کیا ہی ہے جتنا بھی جو بھی کیا ہے سب اسی کے کرم سے میرا اپنا کوئی کمال نہیں مجھ میں خوبی نہیں میری اقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں میں نے یار منا ہونے دا ڈنگ بھی نہیں ہونے سونے ہاں تیری مرضی ہے ساڑھا کوئی زور نہیں اپنا کوئی کمال نہیں اسی اسی کا کرم ہے اللہ تعالی نے عزت بخشی وہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اللہ تعالی نے یہاں عزت بخشی ہے قیامت میں عزت سے محروم نہ فرمایا ویسے یہ واقعی میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح پہلے ملاقات ہوتی تھی اب جس سے ابھی جو سن چل رہے وہ ہے دو ہزار بارہ اور میں آپ کو بات بتا رہا ہوں چھبیس سال قبل انیس سو چھاسی کی سبحان اللہ یعنی باروی بارہ مہینہ بھی جاری ہے اور دو ہزار بارہ کا کی اسفی بھی ہے اور تذکرہ یعنی گیپ کا آپ چھبیس سال کا بیان کر رہے اس میں جو ہے شہید وہی شہید مزید الحجرے میں جو ملاقات ہوتی تھی تو میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ عزان مغرب سے قبل ملاقات ختم ہوئی ہو یعنی کچھ نہ کچھ لے جاتے دے پھر وہی کہ یہی میں نے ان کی عادت دیکھئے اپنے باپا جان کی کہ جب عزان شروع ہوئی تو بس عزان کا جواب دینے ملاقات وغیرہ مقوف تو اس میں حضور ایک تو جس طرح شہیداد حضور نے بھی آپ کے طرف رجحان جس انداز سے تھا اس کو بیان کیا اب چونکہ یہ سلسلہ ایسا ہے جس میں کچھ سوالات ہوتے ہی ہیں اب ایک سوال اس میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے اس سے لائنیں لگی ہوئی ہیں ملاقات کے لئے اور ملاقات کے لئے کونسی لائن ہے اب وہ جو لائن میں آنے والا ہے وہ ایسا ہی نہیں کہ ہر فر لائن پر آ جائے اب اس لائن میں آنے کے لئے اسے تین دن مدنی قافلے میں سفر کرنا پڑے گا یعنی جدول کے مطابق اس کو بہتر گھنٹے تقریبا راہِ خدا عزان و جل میں دینے ہوتے ہیں اب اس کے بعد وہ اپنا ٹوکن بنائے گا شاناختی کارڈ دکھائے گا اوریجنل اور پھر وہ لائن میں لگے گا اور پوری رات کا ایک سلسلہ ہوگا پھر جا کر آپ سے اس کی ملاقات ہوگی تو اس انداز سے جب کسی شخص کی ملاقات ہو یعنی اگر میں یہ سوچوں مجھ سے ایسی ملاقات ہو رہی ہے تو میں تو پتہ نہیں کس کس وسوسوں میں شکار ہو جاؤں گا تو آپ کے دل میں اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے لوگ اس انداز سے مجھ سے مل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیات تدبیر سے ڈر لگتا رہتا ہے کہ دنیا میں اتنی عزت شہرت اور لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے رخ کر دیا میری طرف کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے بروز حشر کہ تم کو دنیا میں سب کچھ تو ملیا تمہارے عامال کا عجرہ ہم نے دنیا میں دے دیا اور تم نے اس کا شکر نہیں ادا کیا کہیں ہسان ہو کہ میری پکڑ ہو جائے آخرت میں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ یہ اس طرح کا لوگوں کا رجعان ہونا کسی کے رخ ہونا اور ملاقاتیوں کے تانتے بندنے پیچھے چلنے والوں کا ایک رش ہونا یہ سب آزمائشیں ہیں سب امتیانات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا بس بندہ شاکر رہے اور یہ ذہن بنائے رہے رکھے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے مجھ میں کچھ بھی کمال نہیں یہ سب رب ذل جلال کا کرم ہیں جرابی اس میں میہ آئی تو وہ بکری میمے کرتی ہے تو اس کی انتیان چھوڑی کے نیچے آنا اس نے میمے بندہ نہ کرے بس اللہ سے ڈرتا رہے اور وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے آج یہ ہزاروں کا لاکھوں کا رخ ہو گیا اور ایک پل کے کروڑوں میں حصہ میں وہ چاہے تو سب کا رخ بدل جائے اور سب توتو کریں کچھ نہیں کہا جا سکتا تو اس لئے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہی بندہ رجوع کیے رہے بیٹے بیٹے سٹائم اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں میں ایک بات ضرور ارز کرنا چاہوں گا کہ یوں تو آپ نے ملاقات کے بہت سے مناظر دیکھے اور میں نے اس کی کچھ تفصیل تو یہاں پر بھی آپ کے سامنے آئی کہ مدنی قافلے میں سفر ہوتا ہے پھر شناختی کارڈن کا دکھایا جاتا ہے ٹوکن بنتا ہے لائن کی صورت ہوتی ہے اس طرح کے سلسلے وقتاں فوقتاں ہوتے رہتے ہیں مگر بعض اوقات ایسی ملاقاتیں اور ایسی مدنی مذاکرے منظر عام پر آتے ہیں جو نا قابل فراموش ہو جاتے ہیں یعنی الحمدللہ عز و جل یوں تو ہر مدنی مذاکرہ مدنی پھولوں کو لیے ہوئے اور مختلف طبقات اور شعبہ جات کی اس میں حاضری کا سلسلہ رہتے ہیں اور پھر حاضری اسی انداز سے باز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بعض دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پر بھی اور اس طرح پاکستان کے اندر بھی مختلف جگہوں پر مقامات پر اس کے سننے کا باقاعدہ احتمام سے ایک سلسلہ ہوتا ہے تو اسی طرح کا مطلب یوں سمجھئے کہ ایک انوکھا منفرد مدنی مذاکرہ ہے یعنی جو طبقہ معاشرے کے اندر بکسرت پائے جاتا ہے مگر معاشرہ اسے اگنور کر دیتا ہے نظر انداز کر دیتا ہے اس طبقے کو امیر علیہ السلام نے شفقتے دیں قریب بلایا مدنی مذاکرہ ہوا اور ان سے ملاقات ہوئی وہ کونسا طبقہ ہے وہ کوئی منفرد طبقہ نہیں ہے اس طبقے کے بعض افراد آپ کے گھر میں بھی ہوں گے وہ معمر اسلام بھائی عمر رسیدہ اسلام بھائی جو ملک بھر سے جمع ہوئے ان کا مدنی مذاکرہ اور مدنی مذاکرہ کی صورت یہ تھی کہ مدنی مذاکرہ عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے اب انہوں نے مدنی مذاکرہ میں آنا تھا اور ٹوکن لے کر آنا تھا تو اس میں یہ تیہ تھا کہ رات نو بجے تک جو ٹوکن لے کر اندر آ جائے اس کی ملاقات کی صورت ہو گیا اور پھر ٹوکن لے کر صرف یہ کہہ دینا کہ میری پچاس سال عمر ہے اب لازمی بات ہے ہم یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ تحفظات تھے کہ انہیں اپنا اوریجنل پانسپورٹ یا شناختی کارٹ ساتھ لے کر آنا تھا اب شناختی کارٹ اور پانسپورٹ دیکھ کر ان کی عمر کا اندازہ کیا گیا اور اس میں جو لکھی ہوئی ہے اب امیرال سنت کی مدنی سوچ ہم اپنی عمر عیسوی سن کے ادبار سے بیان کرتے ہیں اور امیرال سنت ہجری سن مدنی تاریخوں کی طرف مدنی سالوں کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں تو عیسوی تقریباً ساڑھے اٹھالیس سال جس کی عمر ہو وہ ہجری سن کے ادبار سے پچاس سال ہو جاتا ہے تو اب ہجری سن کے ادبار سے جن کے عمر پچاس یا پچاس سے زیادہ اور شناختی کارٹ یا پاسپورٹ لے کر آئے ہوں رات نو بجے ان کی انٹری تھی اور عجیب سی بات یہ تھی کہ اس رات بارش ہو گئی اس بارش کے باوجود رات نو بجے کی شرط کے باوجود شناختی کارٹ ہونے کے باوجود اب چونکہ بزرگ اسلام بھائی سارے پوری رات ان کا جمع ہونا اور کئی ان وجوہات کی وجہ سے چلے بھی گئے عمر کے بھی بعض کے بطلب آپ سمجھے کہ ایسی ہوتا ہے کہ زیادہ انتظار نہیں ہو پاتا ان ساری شرائط کے باوجود ان کا مدنی مذاکرہ ہوا جس میں ان کی دل جوئی کا سامان کیا گیا اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی عام ملاقاتیں ہمارے ہاں ادان فجر تک ہوا کرتی ہیں اس کے قریب قریب ختم ہو جاتی ہیں مگر یہ انوکھی ملاقات ان معمرین میں سے ایک تعداد جو آ سکی اور ان شرائط کے مطابق آ سکی ان تعداد کو جو ٹوکن لیے گئے وہ بھی کثیر تھے اور یہ تقریباً پونے دو ہزار کے قریب معمر اسلامی بھائیوں کی ملاقات کا سلسلہ رہا اور یہ سلسلہ تقریباً گیارہ بجے تک جاری رہا یعنی اس طبقے کو عمیر الرسولت نے شفقتیں دیں اپنے قریب بلایا اس میں ایسا بھی ہوا کہ دو بزرگ حضرات ان میں ایک نابی نہ ایک معذور تھا تو دونوں سہارہ لے کر عمیر الرسولت سے ملاقات کے لئے آ رہے تھے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ عنہ محمد جب باپا آپ کی ملاقات نے یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ اس میں نات خانے کا سلسلہ ضرور ہوتا ہے چاہے بعد عصر والی ملاقات ہو یا بعد عشاء والی ایک مند دو کچھ ملاقات بھی ہوتے رہے سرکار کے سناخانی بھی ہوتی رہے جن کے باری نہیں آئے وہ ناتیں سنتے رہے ہم بھی ناتیں سنتے رہے حضور یہاں پھر بھی جو نات خانی بہت اچھی بات ہے پیارے آقا بنی مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم کی سناخانی ہو رہی ہے مدہ سرائی ہو رہی ہے بہت اچھی چیز ہے لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سے ملنے والے اتنی شرائط کے ساتھ اتنی دور سے آنے والے اور ترہاں ترہاں کے دکھ درد میں مبتلا ہوتے ہوں گے اور بہت سی خواہشات ہوں گے آپ سے دعا کرنے کے حوالے سے تو ان کی بات چیت سننی چاہیے یا اس وقت نات شریف کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے ان کی بات چیت بھی سننی چاہیے اور کچھ نہ کچھ سن بھی لیتا ہوں لیکن درخواستیں یہی کرتا رہتا ہوں کہ آپ تحریر کر کے اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ قریب رکھی ٹوکڑی میں مار ایڈریس فون نمبر ڈال دیجئے مسئلہ یہ کہ رش ہوتا ہے زیادہ اب اگر میں ان کی تفصیلات سنتا ہوں تو پیچھے سب بیچارے محروم رہ سکتے ہیں اور جس کو اگر میں خود بولوں نہ آیا بھئی اور یہ سوال جواب اور تفصیلات تو پھر تو میں شاہد دس بیسی نپٹا بھوں سنکڑوں ہزاروں کی محرومی کا باعث اس لئے یہ میری مجبوری ہوتے کہ میں سب کی سن نہیں پاتا لیکن وہ پھر ایک سوال پیدا ہوگیا آپ نے ٹوکری تو رکھ دی ہے پرچھی تو آپ کی دے دی وہاں رکھ دی کیا یہ پرچیاں پڑی بھی جاتی ہیں یا بڑھ تھنڈی کر دی جاتی ہیں نہ 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 یہ سب پڑی جاتی ہیں ماشاءاللہ سب پڑی جاتی ہیں اور حسب ضرورت ان کو جوابات بھی روانہ کیے جاتے ہیں تعویزات بھی روانہ کیے جاتے ہیں اور وہاں بھی اس طرح کی ملاقاتوں میں تعویزات کا بستہ بھی لگا رہتا ہے اور اس کے بھی اعلان ہوتے ہیں کہ آپ اپنے تعویز یہاں سے لے لیجئے اور یہاں سے ملاقات فرما لیجئے اب دم کرنا ہو تو وہ میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھ پر پھونک مارے تو میں آپ کو دم کر دوں گا سمجھ جاؤں گا کیونکہ وہ نات شریف پڑی جا رہی ہوتی اس وقت وہ کہیں کہ دم کر دو تو بعض اوقاتیں کہ سننے میں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے اس طرح ان کی داستانیں بھی سننے میں غلط فہمی کی ترکیب صورت رہستی ہے جبکہ نات شریف پڑی جا رہی ہوتی ہے نات شریف نہ پڑی جا رہی ہے تب بھی کئی مارے سب ہوا ہے کہ نات شریف نہیں پڑی جا رہی ملاقات ہو رہی ہے یہ بھی ہوتا ہے لیکن سب کی میں تفصیلات سن نہیں سکتا ایسے موقع پر وہ کہا ہوتے کہ ایک انار سو بیمار اب یہاں تو بلکہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہوں گے ملاقات ہو خود سمجھتے ہوں گے کیا صورتحال ہے لیکن سب کو اس کا ادراک نہیں ہوتا یہ بعض اس میں فیل کرتے ہوں گے کہ ہماری سنی نہیں ان کو یہ احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ اگر سب سے ایک ایک منٹ بھی بات کروں تو تین سو ساٹھ منٹ تین سو ساٹھ افراد میں ساٹھ منٹ میں گھنٹہ اب یہ کہ آپ سپوز کریں کہ ایک ہزار سنی بھائی سو ملاقات کرنی ہے اب ساٹھ کو تقسیم کریں کہ ایک ہزار سنی بھائی جو کیسے نمٹیں گے کتنے گھنٹے چاہیے اس کے لئے چھے گھنٹے میں تین سو ساٹھ چھے گھنٹے ہوگا چھے گھنٹے میں تین سو ساٹھ چھے گھنٹے میں تین سو ساٹھ نمٹیں گے وہ رات بھی پتہ نہیں کیا رہے گی پھر تو اچھا پھر بازوں کی تو ایک منٹ سے زیادہ ہی ترقیب ہوتی ہے گفتگو کی تو اس لئے یہ دشوار ہوتا ہے کہ کوئی تو چار پانچ منٹ لے بھی لیتا ہے چپک جاتا ہے پیچھے لائن بھی ان کو روک جاتی ہے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ دیکھ اسلام بھی کھڑے ہوتے ہیں جو تھپکی بھی لگا رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی حکمت اس کی کیا ہو جائے وہ یہی کہ اگر وہ کھڑے نہ ہو نا تو جس نے آنا ہے اس کی باری تو بڑے دیر سے آئی ہے اور باز ایسے ہی ہوتے ہیں جو پہلی باری آئی ہوتے ہیں انہوں نے پوری علیفتہ یا جس کو آپ لوگ بولتے ہیں A to Z وہ داستان سنانی ہے اور پھر ریپیٹ کرنے کی بیادت ہوتی ہے بار بار بچارے وہ ایک ہی بات کو دھوراتے رہتے ہیں بلا حاجت بھی بعض اوقات ان کو یوں ہوتا ہے کہ میں ہم پوری بات کہیں نہیں پایا تو اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہوئے تو یہ اس کا کھڑا رہنا ضروری ہے اور ذرادر وہ غافل ہوتا تھا مجھے اس کو چوکرنا کرنا پڑتا ہے گیا تو بلانا پڑتا ہے کہ وہ ورنہ لائن رک جاتی ہے جو آیا وہ لپڑ جاتا ہے گلے لپڑ جاتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے تو لائن چلانے کے لئے اس کا کھڑا رہنا ضروری ہے اس کو پیٹ پر تھپکی سے تاکہ نفسیادی طور پر وہ مطلب اور اس کا پتہ ہوگی مجھے فوراں یہاں سے رخصت ہونا ہے اس میں میں نے یہ بات دیکھئے کہ آپ اومن یہ فرما دیتے ہیں کہ کوئی بھی اس لائے بھائی قطار کے درمیان میں شامل نہ ہو جسے بھی آنا ہے وہ پیچھے سے یہ دوسروں کی اس میں محق تلف ہی سامنے کہ ایک بیچار ہے کچھ نہیں سائیں بھائی ہیں جو بہت پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کوئی انتازہ دعوما کر بیچ میں گز جائے تو اخلاقی طور پر اس کو سوچنا چاہے کہ میں کیا کر رہا ہوں غلط ہے نئے طریقہ ڈسپلین کے خلاف ہے کہ ایک خطار لگی ہوئے اور کوئی بیچ میں گز جائے ایسا نہیں کرنا چاہیے چاہ باز اگر آپ نے ان پر نعرز کی اظہار بھی فرمائے اور یہ بھی فرمائے میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا سبق دینے کے لئے عبرت کے لئے کہ وہ نئی اصال اب دیکھو نا دنیا میں جہاں بھی جائے ہوائی جاز کے لئے تو وہاں لائن لگتی ہے پاسپورٹ پر ایکزٹ لگانے کے لئے لائن لگتی ہے اور دخول لگانے کے لئے پھر لائن لگتی ہے ہوائی جاز میں چڑھیں تو لائن لگتی ہے بس کی کیوں لگتی ہے کیوں لائن تو یہ جگہ جگہ لائنیں لگتی ہیں تو عام طور پر اس میں بیچ میں گھسنے کی لوگ جورت نہیں کرتے ڈرتے ہیں کہ کوئی ڈانٹ دے گا کوئی جھاڑ دے گا یا دیوانگی میں وہ بچارے گھنٹوں سے کھڑے ہوئے اور بچ میں اگر تازہ دم ہٹو ہٹو کر کے گھس گیا تو یہ تو پھر وہ مارا ماری اور لڑائی بھی ہو سکتی ہے اس میں اور نہ جانے کتنوں کی دل آزاریاں ہو سکتی ہیں تو اس لئے اس طرح بھائیوں کی بھی وہاں تعیونات ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو بیچ میں لائن میں نہ آنے دیں اور کسی کے حق تلفی نہ ہو اپنی اپنی باری سے اس طرح بھائی ملاقات فرمائیں مگر میں نے اس میں یہ ایک نوٹ کیا ہے چند بار کہ جس سے کوئی مریض آ گیا اب اس میں جو ہے وہ آپ کسی بات ہوگا دیئے کہ پوزیشن ایسی ہوتی کہ وہ مریض کھڑا نہیں رہ سکتا تو ان کو تو آپ بھلا لیتے ہیں اب وہ تو واقعی کہ ہر ایک دیکھ رہے کہ ان کو واقعی کھڑا نہیں کیا جا سکتا وہ ان کے لازمیش ہوگی اب باز ہوا تھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر وہ ایسا مریض نہیں ہوتا تو اس میں آپ کسی کو جب وہ ایسار کا جذبہ دلاتے ہیں پھر وہ اسلام بھائی اپنی باری چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بدلے ان کی ملاقات ہوتی ہے جی ایسا بھی بارہا ہوا ہے اب ظاہرہ جو اس پر تو جو بھی دیکھے گا اس کو رحم آئے گا ناتخوانی کا جو میں نے عرض کیا تھا اس میں ایک یہ بھی میں نے دیکھا تھا کہ اگر آپ ملاقات اونچی جگہ پر فرماتے ہیں اور کوئی نیچے ناتخوان کوئی نات شریف پڑ رہے تو آپ انہیں جو وہ یا تو کھڑا کر دیتے ہیں یا پھر جو وہ اپنے قریب بلا لیتے ہیں یہ کیوں ناتخوان کو کھڑا کرنا تو سمجھ میں نہیں آتا میں بولتا ہوں کہ آپ اوپر آگے بیڑیا ہے تو وہ اکثر کھڑے ہو جاتے ہیں ناتخوان کھڑے کھڑے پڑتے ہیں ناتخوان کے لیے مسجد نبوی شریف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار نامدار مدینی کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر لگوانا ثابت ہے کہ ممبر پر بیٹھاتے تھے صرف حسان بن ثابت حضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بیٹھایا ہے ثابت ہے یہ احترام ہے ناتخوان کا کہ آقا کی ناتھ شریف پڑھ رہا ہے ورنہ یہ کہ گناہ نہیں ہے اگر کوئی اوپر بیٹھا ہے ناتخوان نیچے بیٹھا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں آداب میں صحیح ہے اچھا ہے مطلب مزا نہیں آتا لیکن یہ اکثر ہوتا ہے کہ ناتخوان نیچے بیٹھتے ہیں وہ میرا عدب کرتے ہیں اور میں جو ناتھ شریف پڑھی جاری ہے اس کا عدب کرنا چاہتا ہوں تو تعاون نہیں کرتے اب کتنی بار کہوں بی سیوں بار سنکڑوں بار وہ نیچے ہی بیٹھ کے بڑھ دیں پھر میں بھی تنگ آ جاتا ہوں میں بولنا چھوڑ دیتا ہوں کیا کروں ناتخوانوں بھی چاہیے کہ میرے ساتھ تعاون کریں بغیر بولیں وہ اوپر آ کر پڑھ لیا کریں پھر بھلے نیچے چلیں اچھا بعد ملاقات آپ کی طرف سے کوش نہ کوئی تحفہ ضرور دیا جاتا ہے اور تحفے میں جو ہے وہ رسالہ بھی دیا جاتا ہے بعض اوقات اتر بعض اوقات تسبیح بعض اوقات بیان کا کیسٹ یا جب سی ڈی آ گئی تو سی ڈی وی سی ڈی وغیرہ اور عید کے مواقع پر کوئی نوٹ وغیرہ بھی اس کی کوئی خاص وجہ تحادو تحبو حدیعہ دو محبت بڑھے گی اب میں رسالہ دوں گا کیسٹ دوں گا تو اس کا بہت چانس ہوتا ہے کہ یہ پڑھے گا سنے گا اور اسے کئی بار واقعات مدنی بہاریں اس کی کہ رسالہ پڑھ کر دل چوٹ کھایا اور بے نمازی نمازی بن گیا گناہوں کا عادی تائیب ہو گیا بلکہ مدنی چینل کے ناظرین یہاں بھی ذہن میں رکھیں کہ کئی غیر مسلموں کے بارے میں بھی سننے میں ہے کہ رسالہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا الحمدللہ ایک مترجم کو کئی سے ہائر کیا تھا یا ترکیب میں لیا تھا کوئی رسالہ اس نے ترجمہ کرنے کے انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لئے یہ بھی واقعہ سنا ہوگا آپ نے تو وہ ترجمہ اس رسالے کا کیا اور اس کا دل پلٹ گیا اور مسلمان ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ یعنی اب جو بھی دیتے ہیں تسبیح وغیرہ اور اچھا بھی سے تسبیح اتر وغیرہ جو بھی دیتے ہیں تو وہی اس میں نیت کے محبت تو بڑھتی ہے محبت بڑھتی ہے زیادہ تر اپنے سائے بھائیوں کو میں پسند کرتا ہوں کہ رسالے تقسیم ہو اور بیسٹی ڈی کیسٹی ڈی یعنی کے نیکی کی دعوت آم ہو اب مجھے تو تسبیحات اور اتر وغیرہ ملتے ہیں تحفے میں تو میں آگے بڑھا دیتا ہوں ورنہ میری اپنی یعنی کے پسند یہ ہے کہ زیادہ زیادہ وہ دینی کتابیں یہ تحفے میں دی جائیں کیسٹی ڈی جائیں بیانات کی مکتب مدینہ کی تو اس سے فوائد زیادہ ہوتے ہیں حضور اگر یہاں یہ سوال کیا جائے کہ آپ کے ہاتھ سے تقسیم ہونے والے یہ رسائل کو اگر شمار کیا جائے تو کیا اس کا عدد نکلے گا لاکھوں سے متجاویز ہوں گے امید ہے ماشاءاللہ میٹھے میٹھے اسلائے بھائے اور مدینی چینل کے ناظرین آج کے سلسلے میں امیر علیہ السلام کی ملاقات اور ان کے مدینی پولوں کو آپ نے دیکھا کہ یہ ملاقات کس انداز سے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ ہے آجندہ پھرنے اس سلسلے کے ساتھ حاضری ہوگی انشاءاللہ عز و جل مسجد اور تحریک جاری رہے گی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی محبتوں کے چور چغل خور چغل خور صلو علیہ العبی صلو اللہ تعالی علیہ محمد تنہا چلا تو ساتھ تیری ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیری ہو گیا جہاں تیرا کلام ہے علیہ السلام قادری میمی تیرا کلام ہے علیہ السلام تیری ہو گیا جہاں